موسیقی سب لوگ جانتے ہیں بڑی پرانی ملیریا کے لیے دوائی یوز ہوتی ہے تو اس کا ہے کہ یہ انٹی وائرل بھی تھوڑا وائرس کو باڈی بینگ سیل انٹر کرنے میں پریونٹ کرتی ہے تو اس کو گائیڈ لائنز کے مطابق منسٹری آف ہیلتھ کی گائیڈ لائنز ہیں جو پنجاب کی بھی گائیڈ لائنز ہیں ٹویٹمنٹ میں یہ دوائی یوز ہوتی ہے جن کو تکلیف اور کچھ سمٹم ہو جن کو بلکل کوئی سمٹم نہ ہو ان کو ہم ابھی اس میڈیسن کو نہیں دیتے ایک اور ہے کہ پروفیلیکسس کے لیے یوز کری جاتی ہے جیسے بماری سے بچانے کے لیے لوگوں کو پر ان پیشنٹ ان پیشنٹ ان پیپل جو ہیلتھ ورکر ہیں جو ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں ہسپیٹل میں سیکیورٹی والے ہیں یا سینٹری ورکر ہیں ہسپیٹل میں یا فرنٹ لائن ورکر ہیں جیسے پولیس پولیس بین ہیں جو کہ راؤنڈ دی کلوک ان کو ہکیوری ہسپیٹل میں راؤنڈ ایریا میں ڈیوٹی کرنے ہی پڑتی ہے ایسے فرنٹ لائن ورکر کو ہیلتھ ورکرز کو ایسے پروفیلیکسس دوائی دی جاتی ہے فار ایساٹر پیرڈ آف ٹائن اس کا حوپ ہے کہ شاید اس کے کھانے سے پیشنٹس جو یہ لوگ فرنٹ لائن ہے یہ کوویٹ سے بچ سکیں پر ایڈ دی سیم ٹائم میں آپ کو ایک جورو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ عام پبلک کے لیے یہی رکمنٹڈ نہیں ہے یہ نہیں کہ ہر ایک سوچے جی اگر ایسے ہو سکتا ہے میں کیوں نہ کالوں میرے کو بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے یہ نہ کریے بیکاوز جو ہیلتھ ورکر کو بھی دبائی دی جاتی ہے انڈر سپرویزن دی جاتی ہے ان کے تھوڑا کسی کے اگر کوئی پرابلم ہو پٹیکللی کسی کے ہارٹ کا ایسا عشو ہو تو ان میں یہ دبائی کے بھی بڑا خطرناک کامپلیکیشن کر سکتی ہے تو اس لیے اس کو ایسے میس یوز نہ کریے یہ تو انلی فار دیٹ کیٹگری رکھی گئی ہے یہ جرور ہے میڈیا میں کئی بڑی بہت ہائی کلیم اس کے آتے ہیں اس طرح کا سینٹیفک ایویڈنس نہیں ہے یہ جرور ہے کہ ہیلپ سام پیشنس تو اس لیے ابھی بھی یہ پروٹوکال میں مینجمنٹ میں دبائی یوز کی جاتی ہے پھر کسی نے ایک اور پوچھا ہے کہ ٹیسٹ جو کرتے ہیں ہم ایک آٹی پی سی آر کرتے ہیں اور ایک ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ آیا ہے تو ان میں کیا ڈیفرنس کیا ہے دیکھئے دونوں جو ریپیڈ جو آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ ہے یہ تو گولڈ سٹینڈر ہے سٹینڈر ہے کووڈ کو ڈیاغنوز کرنے کے لیے اس ٹیسٹ میں صرف یہ ہی ہے کہ کوئی ٹائم لگتا ہے یہ دیکھو نیزل اور ماؤت سے جو سویب لیے جاتے ہیں اس میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے پر اس میں آٹھ گھنٹے ٹو بارہ گھنٹے لگ سکتے ہیں رپورٹ آنے میں تو اس کی بجائے سے یہ جو ڈیلے ہوتی ہے کئی باری ہم اس ڈیلے کو بھی سوچتے ہیں کہ بیٹر ہے کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جس میں جلدی رپورٹ آ جائے تو جو ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ہے وہ ایک ایک اور ڈیفرنٹ طریقے کا ہے اس میں سپورٹ پہ آپ کو رپورٹ پندرہ کے منٹ میں رپورٹ مل سکتی ہے یہ پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے اس ٹیسٹ کی لیمیٹیشن تھوڑا یہ ہے کہ وہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے تو اس لیے ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے اگر کسی کو سیمٹم ہے لائک کسی کو فلو والے سیمٹم ہیں بخار ہو رہا ہے کسی کو چیسٹ انفیکشن ہوئی ہے ان پیشن میں تو جروری ہے کہ آٹی پی سیر ہی کیا جائے بگو اگر ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ اس میں نیگٹیو آتا ہے تو ہمیں آٹی پی سیر دوارہ کرنا پڑے گا بگو اس کی سینسٹیوٹی جو ہے سکسی سیونٹی پرسینٹ کے قریب ہے اس پیسپک ہے اگر پوزیٹیو آ جائے تو پوزیٹیو ہے اگر نیگٹیو آ جائے تو ان سیٹیویشن میں ہم شور نہیں ہو سکتے جو اسیمٹومیٹک لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ کنٹینمنٹ جون ہے نون کنٹینمنٹ آمین مایکرو کنٹینمنٹ جون ہے جہاں پہ سب کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹیسنگ ہوتا ہے ان سیٹیویشن میں جہاں سیمٹوم نہ ہو آج کل ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ بہت یوز ہو رہا ہے اور کوشن ہم پنجاب میں بھی اب اس کو شروع کر دیا ہے اور تھوڑا اس کا بڑھانا ہے پرٹیکلرلی ان دیس ایریاز جہاں پہ زیادہ اسیمٹومیٹک انڈیویجلز ہوتے ہیں اس کا ایڈوانٹے جیسے میں نے کہا کہ ریپورٹ آن دی سپاٹ مل جاتی ہے تو یہ ہے اس کے بارے ایک کسی نے کچھا کہ دیکھی آج کل یہ برسات کا موسم چل رہا ہے تو اس میں کئی اور بماریاں ڈینگو آتا ہے ملیریا آتا ہے کس طرح کے اور وائرل بھی ہوتے تو کیا کرے اگر کوئی کلیننگ میں ایسے جاتا ہے کیسے پتا ہے کہ یہ کوویڈ ہے یا نہیں ہے دیکھی وہ تو ایگزامینیشن پہ یا ٹیسٹ کرنا ہی پتر لگے گا پر آج کے جیسے محول میں اس بماری کے محول میں اگر کسی کوئی اس طرح کے سیمٹم ہیں کوویڈ ٹیسٹو کرنا ضرور پڑے گا ٹو ایکسکلیوڈ اٹ باقی یہ ہوتا ہے کہ کئی اور فیچر بھی ہوتے ہیں جیسے آکسن سیچوریشن ہے جو کوویڈ میں سیمٹم ہوتے ہیں کہ لوگوں میں آکسن سیچوریشن کم ہو جاتی ہے یہ ایسے ملیریا ہوا ڈینگو اس میں اس طرح کی سیچوریشن نہیں آتی پر یہ تھوڑے سوفٹ سے سائن ہے مین تو ٹیسٹ کرنا ہی پڑے گا انڈیوڈز میں ہاں اگر ٹیسٹ نیگٹیب آتا ہے تو آپ کو جو اور چیز ہے اس کا علاج کرنا ہے اگر پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے مطابق آگے مینجمنٹ اس کا ہوگا کچھ لوگ کا کنسرن تھا کہ دیکھو آج کل تھوڑا بڑھ رہی ہے بماری کچھ ایریا میں پرٹیکلی لدھیانہ میں بہت پیشنس ہو گئے ہیں کہ بری لوگ ہسپیل میں جاتے ہیں تو اس کو لگتا یہاں تو بیٹ نہیں ہے جیسے کہ لدھیانہ میں کیا ہے کہ ہمارے دو میڈیکل کالجز ہیں پرائیوٹ ہسپیٹلز ہیں تو لدھیانہ کے دو میڈیکل کالجز کا ریپوٹیشن اچھا ہے سوسائٹی میں ان کی اچھی کیئر ہے لوگوں کو بہت کانفیرنس ہے تو سبھی لوگ جو اراؤنڈ ڈسٹکس کے بھی ہیں سارا مالوہ کے لیے لوگ دسٹکس موگا ہے اس مرور ہے آپ ایون وٹھنڈا بھی لے لو تھوڑا جلندر کی طرف کو بڑا ہے سب لوگ لدھیانہ کی طرف آتے ہیں بکوز وہاں پہ ہسپیٹل یہ ان کا ریپوٹیشن اچھا ہے تو پٹ تو نیچولی جب سارے وہاں پیشنٹ آ جائیں گے تو بیٹ تھوڑا بھر جاتے ہیں پٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان شور کرنا چاہتا ہوں ان ہسپیٹل میں بھی بیٹ کی سٹرنگ اور بڑھا دی گئی ہے فر کووڈ کے لیے باقی پرائیوٹ ہسپیٹل بھی تیار کیے گئے ہیں اور ہر ایک جگہ یہ انفرمیشن نہ ہوگی کہ کس ہسپیٹل میں بیٹ کھا لی ہے کہاں آپ آرام سے جا سکتے ہو اور آپ کا علاج ہوگا پروپٹر علاج ہوگا اور میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں جو پیشنٹ جہاں بھی ذاکل ہوں جو ایکسپرٹ کروپ پنجاب نے بنائے ہوئے ہیں میڈیکل پروفیشنل ہے اس میں ایم سے بھی ہیں پی جے سے بھی ڈاکٹر ہیں میڈیکل کالوجز کے ایکسپرٹ ہیں وہ آپس میں کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا بیسٹ علاج ہوگا تو آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کی کیر آئی کین ایشور یو بل بی ایس بیسٹ ایس پاسٹیبل ایک کسی نے پوچھا کہ ڈینٹل کلینکس ہیں وہاں تو نیچولی اگر ڈینٹل ٹیٹمنٹ کے لیے جاتے ہو تو یہ تو سپریڈ ہو سکتا وہاں بھی ہو سکتا ہے بھی کو یوں ایرو سول جنریٹ کرتے ہو اور کسی کے کوئی انفیکشن ہے دیکھو تو ڈینٹل کلینک والوں کو پرکوشن لینے پڑیں گی اور لیتے بھی ہیں اس طرح کی ان لوگوں کی انڈرسٹین ہے کچھ ان کی ایسوسیشنز کی ریکمینڈیشن جیسے کوئی بھی پیشنٹ آئے ان کا ٹیمپریچر بھی دیکھتے ہیں اس کا سیچوریشن بھی کی لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اگر کسی کو تیمپریچر ہے تو اکورڈنلی اس کو میننز کرنا پڑے گا میبھی اس کا پہلے ٹیسٹ کرانا پڑے تو باقی جو کلینکس ہوتی ہیں اس میں وہ جو ایر کنڈیشننگ کا کیا پرکوشن نہ ہو لیتے ہیں اور یہ جو ان کی انسٹومنٹ ہے کوئی تھوڑا سپیشلائز سکشن جو ماؤت سے کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا دیرہ ڈیفرینٹ کائنڈ ناؤو بچھ ایڈانٹ میں ہے تو پوٹ ڈیو پرکوشن فوریٹ کوئی ایسے اسے ڈرنے آلی بات نہیں only thing is if you go to the clinic I am sure they will advise you آج کل ان کے کلینکس پہ میرے کچھ ڈینٹل کولیگس نے بتایا ہے کہ وہ ایک پیوڑی اندر solution ہے اسے اس کو brush کراتے ہیں پہلے اس کا gargle بھی کراتے ہیں so they take all precaution کوئی ایسی اس میں گھبرانے آلی بات نہیں ہے only thing is ہر ایک بہماری کے مطابق ڈیو پرکوشن کیا ہے وہ لینی چاہیے وہ لیتے ہیں اب جو میں آپ سے share کروں گا کہ home isolation کے بارے میں نے آپ کو جیسے آج کل ہے کہ کئی لوگ ہمارے جو پنجاب میں بھی آدھے سے قریب پری patient جو covid کے ہیں جن کے symptom نہیں ہیں گھر پہ allowed کیا جاتا ہے لوگ رہتے ہیں اور کئی private hospital نے تو اپنے کچھ ایسا telephoning teleconsultation program بنا لی ہیں جو patient queen touch رہتے ہیں اور بھی کیا آپ کو دیکھو گھر پہ جب آپ ہو ایک چیز precaution جو بڑی ضروری ہے جب آپ home isolation میں ہوں تو oxygen saturation اس بماری میں دیکھا کیا ہے کہ جو oxygen جو بائرس ہے یہ پہلے lungs میں جاتا ہے تو باقی organ کو بھی affect کر سکتا ہے پھر lung میں اس کا فیفڈے پہ اس کا اثر ہوتا ہے پہلے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تھوڑا جو pneumonia ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے جو oxygenation ہے جو oxygen ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو کم ہونے سے کئی باری تو دیکھا گیا ہے کہ اس کا پتہ نہیں رکھتا جب تھوڑی کم ہوتی ہے تو انسان کو is he is not able to sort of he feels I am comfortable the saturation میں بھی لو اور پھر یہ saturation ایک دم اور فال کرتی ہے تو suddenly تکلیف ہوتی ہے پھر time نہیں ملتا تو go to the proper health place تاکہ آپ کی پوری کیر ہو جائے تو ایک نئی اکسی میٹر آتا ہے اور یہ اکسی میٹر پلس اکسی میٹر کہتے ہیں ہم اس کو یہ سبی کے جو home isolation میں ہوں ان کو اپنے پاس یہ رکھنا چاہیے ایک زیادہ بہنگا نہیں ہے but I think کئی تو ڈسٹکس والے آج کے لیے ہی ہو رہا ہے کہ they also provide to the patients so that اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی saturation کیا ہے اپنی انگلی ڈالی اور اس کو دوایا تو اس کے report آ جاتی ہے کتنی ہے saturation آپ کی now اگر آپ کی saturation جو ہے 95 سے اوپ رہنے چاہیے 95 to 100 normally ہوتی ہے اگر آپ کی normal جیسے یہ 98 آ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے but اگر آپ کی saturation جو ہے 94 سے کم ہو تو پھر آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں کم ہو رہی ہے 93 94 اگر ہے تو آپ کو اپنے جو health worker جو آپ کے ساتھ connected ہیں ان سے contact کریے وہ ابھی اس کو رادہ رو جانا صبح شام دو تین وار record کرتے رہیے paper پہ تو اگر یہ normal رہتی ہے آپ کو ورین کرنا اور ایک آپ اور کر سکتے ہو کہ اگر normal ہے تھوڑا چھے سکس منٹ کے لیے walk کر لیجئے کمرے میں walk کرنے کے بعد اس کو پھر دیکھئے اگر یہ پھر بھی 93 سے نیچے چلی جاتی ہے walk کرنے کے بعد فی بھی یہ بھی concern کا cause ہے کہ نہیں آپ کو medical والوں کو بتانا چاہیے تو تاکہ اور آپ بھی proper help ہو سکے کیونکہ یہ جو saturation جو میں نے کہا ہے کہ یہ کیوری کی لوگوں کی دیکھا گیا کہ اسی اسی بھی ہوتی ہے پر وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں جب دیکھو گے تو پتہ لگے گا سو اس کو یہ parameter جو oximeter ہے بڑا important ہے i think میں کہوں گا جو بھی home isolation ہے he must make sure that he has it of course the administration is providing into all but اس کو آپ جرہ دیکھئے اور یہ چیز even کوئی patient کس کو کوئی تکلیف بخار ہو رہا ہے کچھ ہے آپ کو پتہ نہیں بھی کیا تکلیف ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے oximeter تو اب اپنا چیک بھی کر سکتے ہیں کہ میں دیکھ لوں کہ میری saturation کیا ہے اگر normal ہے تو آپ کو تھوڑا اس سے تسلیف ہوگی تو ایک تو یہ precaution باقی تو ہے کہ آپ جب بھی isolation میں ہیں ماسک پہنے رکھئے اور آپ کو کمرے میں isolate رکھئے کوئی جو آپ کا family میں جو آپ کا helper ہے جو آپ کو تھوڑا جو بھی آپ کو کھانا دینا ہے کچھ اور چیزیں provide کرنی ہیں وہ دے گا اس کو ہم جب کہتے ہیں جو health provide آپ کو سیوہ کرتا ہے اس کو ہم ہار ڈاکسی کلورو کینجس میں نے کہا ہے کہ prophylaxis بھی advise کرتے ہیں so یہ ایک کچھ issue ہے which i think is kind of a بماری کہنا ایک stigma سا بڑا پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے میں کہتا ہوں بار بار یہ شاید ہماری medical community کی mistake ہوئی ہے کہ کیوں ہم نے اس بماری کو دیکھوئے تو کسی کو بھی بماری ہو جائے چودہ دن کا یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا isolate کرنا ہے تاکہ آپ کسی اور کو infect نہ کر سکیں اور ان چودہ دن کے اندر اندر دیکھا گیا ہے کہ دس بارہ دن کے بعد آپ infection face سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ کسی کو infect نہیں کر سکتے تو یہ تو صرف چودہ دن کا بنواز کہہ لیجیے اس کو اس کا اور تو کچھ نہیں ہے یہ جرور ہے کہ بھی باقیوں سے آپ کو پرے رہنا پڑے گا اور others جو باقی ان کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ دیکھو نہیں اس کو یہ تھوڑا viral ہو گیا ہے میں تھوڑا اس کے نزدیک نہ آؤں اگر تھوڑا بہتا جو بھی آتے بھی ہیں وہ بھی distance رکھنا پڑے گا جیسے ہم کہتے ہیں ڈیٹھ دو میٹر آپ جرور رہیے تو اس طرح کا precaution لینے علی بات ہے باقی میں پھر آپ کو آج دیکھو mask کے بارے میں تو شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں آج میں پھر کہوں گا mask کے بارے because a mask کی ایک simple جی طریقہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بھی بیماری سے بچا سکتے ہیں اور پرچانس کیونکہ جیسے شروع میں ہے دیکھا گیا کہ پہلے دو تین دن جب کسی کوئی symptom نہیں ہوتے وہ infection spread کر سکتا ہے پھر اگر آپ نے mask پہنا ہوا ہے خدا نہ کرے آپ کو تھوڑا تکلیف ہوئی ہوئی آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کو spread نہیں کریں گے تو یہ تو ایک سیوہ ہے آپ کی طرف سے تو mask جو ہے سب کو پہنا چاہیے regular hard time جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں mask پہن کے جائیے اور جہاں بھی ہیں mask پہنے رکھئے اگر کسی نے mask نہیں بھی پہنا اس کو ہاتھ جوڑ کے request کرئے یار mask پہن لو because یہ طریقہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی importance ابھی اتنی سمجھنی رہے realize نہیں کر رہے کھیک ہے police fine کرتی ہے اور fine کرنے سے تو نہیں پورا اصلی purpose تو یہ ہے کہ mask پہنیے office میں لوگ بیٹھے ہیں بہاں بھی کوشش کرئے کہ آپ mask پہن کے بیٹھئے اگر آپ اس میں بات کر رہے ہیں تھوڑا کوشش کرئے mask نہ اتاریے جب کھانا وغیرہ کھانا ہو تو کٹھے ہو کے نہ کھائیے ہر ایک وہ اپنا اپنا time پہ جائے جہاں بھی آپ کا dining place ہے تاکہ اور جہاں اگر ہم بہاں بیٹھے ہیں تو وہ وہاں physical distance رکھئے because اس time آپ کھانے کے time mask نہیں پہن سکتے تو physical distance becomes more more vital at that time تو وہ رہی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے banks میں کسی کو تھا اس کو spread ہو جاتا ہے سب کو بھی سوستانی انسان کئی ایسے ہی کئی سنائیں workshop تھے automobile کسی میں وہاں پہ کوئی infection تھی دھیان نہیں دیے سب کو ہو گیا تو اس طرح دکان میں کسی worker کو ہے تو یہ جو کچھ precautions ہیں تین precautions جو ہیں mask کی physical distance رکھنے کی اور hand wash کی اور mask کو جب بھی آپ اتارتے ہیں اس کے بعد بھی ہاتھ دھو لیجئے ڈالنے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیجئے اور اس کو daily جو cloth mask ہے وہ simple mask بھی بالکل useful ہے اس کو جا کے گھر میں گرم پانی سوپ سے دھو دیجئے سکائیے next day آپ پھر use کر سکتے ہیں اور mask availability کا کوئی issue نہیں ہے police بھی mask بانٹ رہی ہے آپ کو اگر کوئی دکت ہے کہیں سے بھی آپ help لے سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پر اس کو پہننا آپ بھی پہنیے اپنے ساتھ والے کو بھی کہیے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں because یہ میرا کو لگتا ہے لوگوں اس چیز کو realize نہیں کر رہے fine تو ٹھیک ہے آپ اور heavy fine کر سکتے ہو but وہ طریقہ مطلب زیادہ طریقہ تو اچھا ہے کہ ہم سمجھے بھی کیوں جو دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں کہ پتہ ہم نہیں کھائیں گے تو تکلیف ہو جائے گی بکہ نہیں انسان رہ سکتا پانی پینا ضروری ہے اس ماحول میں اپنے کو healthy رکھنے کے لیے اپنے کو اس بماری سے بچانے کے لیے ماسک پہننا بہت ضروری ہے اور ایک last میں کہوں گا کہ جو لوگ isolation میں رہتے ہیں گھر میں اور تھوڑا ٹھیک ہے چودہ دن جو بنواز ساری بات سمجھ لیتی ہے تھوڑا mentally انسان تھوڑا stress ہو سکتا ہے تھوڑا music سنیے جیسی طرح کیا کوئی دھاربک گیت ہیں وہ سنیے music سنیے دھاربک کوئی books آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو اس کی books پڑھئے اپنے آپ کو ٹیلی ویژن آپ ناؤسکر میں میں رکھ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ attention جو ہے رکھئے ٹیلی فون پہ آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بیجی رہ سکتے ہیں it's the only question of that یہ جو period ہے آپ کو تھوڑا اس کو اپنے بڑے strong من سے آپ کو کرنا ہے تو پر کوئی جیسے کہا ہے 95-6% لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں یہ 4-5% جو ہمیں ضرور ایک دھیان رکھنا ہے جو گجرگ ہیں ہمارے گھر میں جن کو ڈائیپٹیز ہوتی ہے age بھی ہے blood pressure ہے ان کا ہمیں اور دھیان رکھنا ہے کہ وہ اپنے آپ تھوڑا باہر نہ جائیں اور تھوڑا سا جو بھی ان کا کھانے پڑھنے کی دوائیاں جو بماری ہیں اس کا بھی proper استعمال ہو تاکہ بماری control رہے تاکہ ان کو infection catch کرنے سے اور بچ جائیں تو ان باتوں سے میں آج کا جو یہ ہے اپنا interaction جو میں آپ کا آپ کا دھنیواز کرتا ہوں آپ سے آگیا لیتا ہوں اور نیکس سو بار کو آپ کو کوئی اور question ہے کوئی آپ کے concerns ہیں آپ ہمیں بھیجیے ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے بہت بہت شکریہ سسریہ کام